اور اب آج کا سب سے سپیشل ویڈیو بھارت کی رکشہ منتری نرملا سیترامن نے آج اتحاس رچ دیا ہے انہوں نے فائٹر جیٹ سکھوئی 30 ایمکی آئی میں اڑان بھری اور یہ اڑان اس لیے بھی بہت احتیاسک ہے کیونکہ وہ ایسا کرنے والی دیش کی پہلی مہلہ رکشہ منتری ہیں انہوں نے راجستان کے جودپور ائر بیس سے اڑان بھری اور اس اڑان کے لیے رکشہ منتری کو انڈین ایر فورس کا انٹی جی سوٹ پہنائے گیا تھا سیترامن قریب 45 منٹ تک ہوا میں رہی اور لینڈنگ کے بعد انہوں نے اسے ایک شاندار انمہو بتایا یہاں ہم آپ کو یہ بھی جانکاری دیں گے کہ نرملا سیترامن کو سکھوئی میں اڑان بھرتے ہوئے کس طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہوگا اور انٹی جی سوٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ فائٹر جیٹ میں اس فائٹر جیٹ میں اڑان بھرنا آسان کام نہیں ہے جب کوئی بھی فائٹر جیٹ تیزی سے ہوا میں کلابازی کرتا ہے تو پائلٹ کے اوپر جی فورس لگتا ہے یعنی گروتوہ کرشن کے وپریت تیزی سے اڑان بھرنے پر شریر کو کئی گنا زیادہ دباو جھلنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے سر کی طرف خون کا بہاو کم ہونے لگتا ہے اور ایسے حالات میں پائلٹ کو دیکھنے میں مشکل ہو سکتی ہے اور وہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے انٹی جی سوٹ جی فورس بڑھنے پر اپنے آپ پھولنے لگتا ہے جس سے خون کا دباو ساماننے ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی جی فورس کو بینا ابھیاس کے زیادہ دیر تک سہن نہیں کیا جا سکتا یہ ساری مشکلیں رکشہ منتری نرملا سیتر امن نے بھی ضرور جھیلی ہوں گی لیکن ان کا حوصلہ ٹوٹا نہیں اس لیے آج پورے دیش کو ان کی اس حمت کی تعریف کرنی چاہیے سکھوئی میں اس طرح اڑان بھرنا کوئی آسان کام نہیں ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ شاید یہ اڑان نہیں بھر پائیں گے